اب میں آپ سب کو نا آج فیل کرواتا ہوں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے جن سٹوریز کے ساتھ میں ہوں آشی اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشف بھائی ڈاکٹر کاشف یہ جو سٹوریز سناتے ہیں افکورس اچھا بھلا سننے کے بعد بولتا ہے کہ بہت کمال سٹوریز ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ فیک ہیں یہ ہے تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر اندھا اعتباد کر لو اور یہ چیزیں ہنڈرڈ پرشن صحیح ہیں لیکن جن میں انس قرآن میں جب بینچن کیا ہوا ہے تو مطلب یہ مخلوق ہے اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ تو روزی ہوتا ہے لیکن میں آج بلکہ پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں صرف یہ چاہوں گا کہ کیا مجھے ڈاکٹر کاشف آپ یہ بتا سکتے ہو کچھ ایسا کر سکتے ہو جس سے جو چیزیں تُو دیکھتا ہے وہ ہم بھی آج دیکھیں آپ دیکھ نہیں سکتے میں آپ کو فیل کروا سکتا چل وہی کروا دے پتا تو چلے گے یار واقعی کچھ ہے ہم تو مطلب سمجھ لے وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے آگے پڑتے آئے ہوئے ہیں ہم آندھے ہیں ابھی مجھے ایک بات بتاؤ تم نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں میں نے کچھ چیزیں اب کی ہیں کی ہیں کچھ اب کی ہیں ہمارے بیورز نے بھی کی ہیں لیکن میں نے پرسنلی ڈائریکٹ ابھی تک وہ اب میں اب میں آپ سب کو نا آج فیل کرواتا ہوں اس میں رسک کو نہیں ہوئی ہر کسی کا اپنا تو بھائی مطلب یہ آپ اپنے رسک پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سارٹ کریں دیکھیں خطرہ لگ رہا ہے آج ہم آپ لوگوں کو مجھے نہیں بتا لیکن آشی نے ایک بات کی ہے کہ فیل کروائیں یا دکھائیں دیکھیں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اس لیے کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں لیکن زیادہ طور پر چانسز ہیں کہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں آپ کو فیل کرواتا ہوں نہیں میں صرف اس بات پہ کہہ رہا آپ تیری بات کٹ رہا ہوں سوری یار میں صرف اس بات پہ کر رہا ہوں صرف میرے لئے نہیں جو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سٹوری فیک ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں سب کے لئے سب کے لئے آج آپ سب فیل کریں گے اور ضرور کریں گے آپ لوگوں نے صرف چند سٹے فالو کرنے اچھا ہپنو ٹائس تو نہیں کرتے گا نہیں کچھ نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا میں اسی طرح آپ سے بات کروں گا آپ لوگوں نے میری بات سننی ہے وہ غور سے سننی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا سننا ہے سمجھنا ہے اس چیز میں انوال ہونا ہے اور آپ فیل کرو گے اچھا تو مطلب یہ چیز افکورس مطلب سکون کے ساتھ ہوگی پھر مطلب کوئی بھی کام ہے برطن دھونے ہو کھانا پکانا ہو بلکل خاموشی ہونی چاہیے آپ اکیلے ہونے چاہیے ہو کوئی ایک آواز بھی نہیں ہو کوئی ایک بندہ آپ کے آس پاس نہیں ہو آپ اکیلے ہو روم میں ہو دیمی سی لائٹ ہو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر چاہے آپ بیٹھ پر ہو چاہے آپ کرسی پر ہو آپ نے غور سے سننا ہے چاہے آپ ہیڈ فونز لگا لیں یا اپنے ٹی وی سمارٹ ٹی وی کا والیوم تیز کر لیں یا موبائل کا والیوم تیز کر لیں لیکن جو جو میں آپ سے کہوں گا آپ نے بہت غور سے ان چیزوں کو سننا ہے مطلب یہ ابھی جو ہونا جا رہا ہے یہ ڈاکٹر کاشف آپ کے دماغ میں گھس جائے گا اور گھسنے کے بعد پچاس آج جن یوں ہی دکھانے گا آج میں فیل کرو ہوں گا آپ نے کو آج آج کروا دینا چاہیے تُرے ایسے مجھے دیکھا میں فیلال تھوڑے دیکھ لئے یوں ہو گیا ہے یا اللہ رحم کرے چلو بھئی آج ہو جائے آج ہو جائے تو بھر دیکھیں سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ مطلب صرف ایک ایمیجنیشن ورلڈ میں جانے والے ہیں ایسے تو آپ لوگ بالکل فوکس کے ساتھ سننا ہے آپ ہمیں نہ دیکھیں آنکھیں بند کریں ہیٹ فونز اپنے کانوں میں لگائیں اور سکون کے ساتھ ایک آواز سنیں اور وہ آواز ہوگی صرف میری آپ نے بیچ میں کچھ نہیں بولنا آپ نے بیچ میں کچھ نہیں دیکھنا وہی دیکھنا ہے وہی سننا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آشی آپ بھی ایکزیکٹی ٹھیک ہے آج ہو جائے ہو جائے ہو جائے سب سے پہلے تو خاموشی کر لیں جہاں بھی ہیں اپنے روم میں چلے جائیں لائٹس ڈیم کر لیں زیرو کی لائٹ جلا لیں پورسی پر جو بیٹھے ہیں وہ پورسی پر بیٹھ جائیں جو بیٹھ پر لیٹنا چاہ رہے ہیں وہ لیٹ جائیں والیوم تیز کریں اور اب سنیں مطلب آج کی سٹوری بہت خطرناک ہے اچھا اس میں کوئی زیادہ رسک وغیرہ تو نہیں ہے نہیں کوئی زیادہ رسک نہیں ہے دیکھیں میں پہلے ہی کہے چکا ہوں کہ یہ آپ اپنے رسک پر کریں گے جس نے نہیں کرنا وہ ابھی بھی فری ٹو گو ہاں تو بھائی یہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری بھی کر رہا ہے اگر نہیں کر سکتے ہیں کمزور دلوارے ہیں تو خدارہ کٹ آف چینج کر لیں چک 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 لیٹس ڈارٹ ہاں آشیر آنکھیں بند کر لیں سب آنکھیں بند کر لیں میرا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا اس وقت ہر کسی نے اپنی آنکھیں بند کر کے میں جو بول رہا ہوں اس چیز کو غور سے سننا ہے آپ فیل کریں آپ اپنے روم میں بیٹھے ہیں آپ کے آس پاس اس وقت کوئی بھی نہیں ہے لائٹس بلکل ڈم ہیں ایک خاموشی ایک سناٹے کی آواز آتی ہے بلکل مدھم سی آواز آتی ہے سناٹے کی جو میرے آواز کے ساتھ گونج رہی ہے آپ کے دماغ میں آپ کو ایک آواز فیل ہو رہی ہے وہ آواز بیسیکلی ایک خاموشی کی آواز ہے وہ اتنی گہری خاموشی ہے اور اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ تک کو نہیں دیکھ پا رہے اپنے وجود تک کو نہیں دیکھ پا رہے بلکل اندھیرا اب وہ لوگ جو بیٹھے ہیں کرسیوں پر اپنے اپنے اور یہ میری آواز جن جن تک جا رہی ہے جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ فیل کریں کہ ان کا جسم اب ان کی باڈی اب بھاری ہونے لگی ہے اس چیز کو سوچیں کہ آپ کا جسم ایسا ہو رہا ہے اس وقت کہ جیسے کوئی منو درجن وزن آپ کے جسم پر کسی نے ڈال دیا ہو اور آپ کے پیروں پیروں میں ایک عجیب قسم کی جلن اور بھاری پن محسوس ہو رہا ہو جیسے آپ کے پورے جسم کا وزن آپ کے پیروں پر آ رہا ہو اسی کے ساتھ اگر آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں تو وہ کرسی آپ کی آہستہ آہستہ اپنی پوزیشنز کو آگے پیچھے کر رہی ہے یا یہ سوچیں کہ آپ کی بیک ریسٹ جو ہے کرسی کا اس پر کسی نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں اس وقت اور آپ کی کرسی کو اور مزید بھاری کر رہا ہے وہ اور جو لیٹے ہوئے ہیں وہ فیل کریں آنکھ بند کر کے صرف میری آواز سنیں میری آواز پر غور دیں کہ یہ آواز میری آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے یہ ایک میسج ہے ایک ایسی دنیا کا میسج ہے ایک ایسے جہاں کا میسج ہے جو پہلے کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا آپ کے بستر پر آپ کے سرحانے کچھ اندے کی ایسی چیزیں گھوم رہی ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے تھے پہلے کوئی سائے آپ کے پیروں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ بڑھتے بڑھتے آپ کے سرحانے آ کر آپ کے بالوں سے کھیل رہے ہیں اور آپ کے بالوں میں سنسنہ ہٹسی ہو رہی ہے اب آپ فیل کریں کہ آپ کا جسم جیسے پہلے بہت بھاری ہو چکا تھا اب وہ آہستہ 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 اپنا وزن چھوڑتا جا رہا ہے اور آپ ہوا کی طرح اتنے ہلکے ہو رہے ہیں جس طرح ہوا ہلکی ہوتی ہے اس طرح اتنے ہلکے ہو رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جسم اس وقت ہوا میں اُٹ جائے گا کتنی ایسی غیبی طاقتیں آپ کو ہوا میں لفت کر رہی ہوں گی آپ فیل کریں کہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی ایسی آوازیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی کسی کے کانوں میں بچوں کی رونے کی آوازیں ان بچوں کی جو تڑپ میں مر گئے ان کے رونے کی آوازیں کچھ کے کانوں میں چیخنے کی آوازیں عورتوں کے چیخنے کی آوازیں کچھ کانوں میں قرآن پاک کے ورد کی آوازیں اب فیل کریں کہ اب آپ اپنی اس دنیا کو چھوڑ کے کسی ایسی دنیا میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی نہیں ایک بہت بڑا سا میدان ہے جہاں پہ سوائے اندھیرے کے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے صرف ایک آواز سنائی دے رہی ہے اور وہ آواز میری ہے جو آپ کو آپ کی دنیا سے نکال کر ایسی دنیا میں لے کے جا رہا ہے جو آپ نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی آپ میری آواز کے بھاری پن سے بھاری ہو رہے ہیں اب دوبارہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کے ساس میں گھٹن ہونے لگی ہے آپ کا سر بھاری ہونے لگا ہے اور کتنی ایسی مخلوق آپ کے ارد گرد گھومنے لگی ہیں آپ کے کمروں سے آوازیں آنے لگتی ہیں آپ کے گھر کے دروازیں بجھنے لگ رہے ہیں کوئی ایک سایا نہیں کتنے سائے آپ کے کمرے کی دیواروں پر منلا رہے ہیں واپس آ جائیں سب گھومہ مزہ آیا ہوگا بہت عجیب عجیب سچک کردہ کیا دیکھا دیکھنے میں تو بہت چیزیں دیکھیں جیسے جب آپ نے بولا کہ میرے صدحانے آکے کوئی بیٹھا ہے مطلب کوئی سایا جو آپ کے چاروں طرف کوئی گھوم رہا ہے مجھے وہی ایک چھوٹے چھوٹے سے بچے وہ نظر آئے ہیں جو میرے صدحانے گھوم رہے ہیں اور ساتھ میں جب آپ نے بولا کھلا میدان ہے ایک بہت بڑا ایک ریگستانی میدان مجھے نظر آیا وہاں پر آپ کی آواز کیوں مدھم ہو گئی ہے ایسی جگہیں گھوم آئے گا تو ایسے ہوگا نہیں پڑے جوشیلے ہوگا مدھم ہوگا مدھم ہوگا یہ ریال تھا آپ بھوم کر آئے ہو ایسی جگہوں دیکھیں مجھے لوگ سوال کرتے ہیں تھرڈ آئے اوپن ہے ہمیں چیزیں دکھائیں ہمیں چیزیں گھومائیں یہ آپ کی پریکٹس ہے آج پہلا دن تھا آپ کو ان ساری چیزوں کو صرف ایک ڈیمو دینے کا کہ میں آپ کو گھوما سکتا ہوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کیا میں کر سکتا ہوں کروں دیکھو میں بہت اچھا سٹوری ٹیلر ہوں اسے کروں سوچ لے کروں چلوں بھائی ڈاکٹر کاشن سپتی سٹوری سنائی اب یہی چیز میں کرنے جا رہا ہوں اوکے لیکن اگین سیم سیچویشن ہر چیز سیم ٹھیک ہے اور میرے خواہد سے ڈائریک سٹریٹ اوے سٹارٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹوری وہ ہے جو میرے خود کے مطلب فیملی میں ہو چکا ہے تو وہ قصہ اگر یہ وہی قصہ ہے تو شیئر نہیں کرنا ہاں ہاں اس کی ہماری کمیٹمنٹ ہے نہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے میرے فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھ شروع ہو گیا شروع ہو گیا شروع ہو گیا ٹھیک ہے چلیں ہمیں لائٹ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن اب میں یہ کہوں گا ابھی ڈاکٹر کاشیف کے آپ نے سٹوری سنیں تھوڑا سا دل بھاری بھاری ہو گیا ہے سینہ بھی بھاری لگ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے میری سٹوری کے بعد ایسا فیل نہ کریں لیکن لیٹ می ٹرائے اور آپ لوگ اگر تھوڑا سا سننے کی محسوس مدلہ دماغ رکھیں گے طاقت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اچھا فیل کریں چلیں چلو بھائی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہیٹ فونز لگا لیں سکون کے ساتھ اپنی جگہوں پر جہاں بیٹھیں وہیں بیٹھ جائیے جو سٹوری میں سنانے جا رہا ہوں وہ سٹوری آپ بالکل کانسنٹریشن کے ساتھ سنیں گے اپنی آنکھیں بند کر لیں رکھ صاحب آپ بھی اس میں ہیں ٹھیک ہے سر میرا بھاری ہو چکا ہے سر میرا بھاری ہو چکا ہے ایون یہاں تک نیک تک میرا بھاری ہو چکا ہے لیکن خیر میں یہاں ایکسپریمنٹ کرنے جا رہا ہوں ہم لوگ سب ابھی آنکھیں بند کر کے جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ ہیٹ فونز لگے ہوئے ہیں جب آپ لوگ انہیں آنکھیں بند کی ہیں تو ابھی آپ لوگ اپنی آنکھوں میں محسوس کر رہے ہوں گے ایک عجیب سی روشنی جو کہ آپ کے آنکھوں کے اندر ایک شیڈو کریئٹ کرتی جارہی ہے جیسے نہیں آپ کسی ایک خال میں گستے میں جارہے ہیں ایک کوئی ایک بہت بڑا کواں ہے جس کے اندر آپ گستے جارہے ہیں گستے جارہے ہیں گستے جارہے ہیں آخر اب آپ بلکل ایک ہوا کی طرح آپ آرام سے آ کر اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اب آپ لوگ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کے سارے فیملی میمبرز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ سب ابھی اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں جس طرح ہسی مزاگ بھی چلتی ہے قصے بھی سنائے جاتے ہیں اس طرح سے آپ ایک دوسرے کو قصے سنا رہے ہیں ہسنے کی آوازیں بھی ہیں عجیب عجیب سے قصے بھی چل رہے ہیں اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوں اور اب میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں ابھی ہم جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر صرف ہمارے دوستوں کے علاوہ ہمارے فیملی میمبرز کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اور آپ لوگ ابھی صرف اپنے کانوں میں میری آواز سن رہے ہیں ابھی ایک آواز ہی آ رہی ہے جیسے کوئی چل رہا ہو آپ کے برابر میں لیکن آپ کے سب فیملی میمبرز آپ کے سارے دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی آپ کو کچھ قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی آپ کو درانے کی کوشش کر رہا ہے اس بیچ میں ہمارا ایک میمبر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں پر یہ صرف ایک ڈراما ہے کوئی ہمیں درانے کی کوشش کر رہا ہے صرف یہ باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اتنی ہی دیر میں ایک ہمارا دوست وہاں بیٹھے بیٹھے صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں اشرف المخلوقات ہوں اور میں کسی اور مخلوق سے نہیں ڈرتا ہوں اگر یہاں پر کوئی ایسا چیز ہے تو وہ اپنی پریزنس دکھائے وہ دیکھو سامنے ٹیبل پر ایک گلاس پڑا ہوا ہے اگر یہاں پر کوئی ایسی مخلوق ہے تو وہ اس گلاس کو صرف ہلا کر دکھا دے صرف ہواوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں صرف سنڈاٹا وہ آدمی پھر سے کہتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ایسی قوم ہے ایسی کوئی مخلوق ہے تو اس گلاس کو صرف تھوڑا سا ہلا کر دکھا دے پھر ایک اور سنڈاٹا کچھ بھی نہیں صرف ہواوں کی آوازیں ایک بار پھر سے وہی بندہ سیم طاقت کے ساتھ اس ہی رفتار کے ساتھ کہتا ہے اگر یہاں پر کوئی ہے تو اس گلاس کو نقصان پہنچا کے دکھا دے ٹش اسی کے ساتھ ہی وہ گلاس اس ٹیبل پہ پڑے پڑے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد صرف سنڈاٹا صرف خاموشی جو بندہ اتنی طاقت کے ساتھ بول رہا تھا اب وہ بندہ بلکل خاموش اور اس کی شکل پر ابھی آپ صرف در دیکھ سکتے ہیں صرف ایک خوف دیکھ سکتے ہیں اور اس خوف کو آپ سب نحسوس کر سکرے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور یہاں سے ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنی جگہوں سے اٹھتے ہیں اور ہم لوگ سب واپس اس ہی رفتار کے ساتھ اس کوئے سے ہوا کی طرح اڑ رہے ہیں اس کوئے سے باہر نکل رہے ہیں اس تاریخی کے ساتھ اس اندھیرے میں سے باہر نکل رہے ہیں اور آہستہ 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 اب ہم واپس اپنی جگہوں پہ جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے اب ہم لوگ سب وہی پہ بیٹھے تھے اب آپ لوگ سب آنکھیں کھول سکتے ہیں تو ویری گود ٹرائے اور بہت اچھا تھا اور یہ واقعہ اصل واقعہ ہے یا ڈاکٹر راز نہیں پھار راز نہیں پھار یہ اچھا یہ اصل قصہ تھا یہ سٹوری اصلی ہے یہ اچھی چیز یہ اچھی یہ اصلی کہانی ہے ڈاکٹر کو پتا نہیں ہے پتا نہیں شاید میں نے ڈسکس کیا ہے پہلے نہیں پتا ہے مجھے ڈسکس کیا تھا لیکن مجھے پتا ہے اور یہ مجھے پتا ہے کہ کس کا واقعہ ہے خیر اس سب چیزوں کو ایک سائی پہ کرتا بس یہ قصہ تھا اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے یہ سٹوری سنائی ٹھیک ہے میں آپ لوگ اسے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب آپ مجھے کومنٹ میں دیں گے ٹھیک ہے جب ہم لوگ تاریخی میں اندر گھس رہے تھے اور پھر جب ہم لوگ وہاں پر ایک جگہ پر جا کے بیٹھے جہاں پر میں نے یہ کہا کہ آپ کے فیملی میمبرز ہیں یا آپ کے دوست ہیں آپ لوگ ایک ٹولے میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے اور اس میں سے ایک بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ ہے تو وہ یہ سامنے آلا گلاس ہلا کے دکھا دے نقصان پہنچا کے دکھا دے اور وہ گلاس پھوٹ جاتا ہے لیکن وہ جو گلاس جس ٹیبل پہ پڑھایا تھا وہ ٹیبل اور وہ گلاس کس شیپ کا تھا یا ٹیبل کس قسم کی تھی مجھے کومنٹ میں صرف یہ بتائی گا تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ واقعی آپ لوگوں نے جو میں نے وہ ٹیبل وہاں پر دیکھی تھی کیا یہ ہوئی ٹھی میں آپ نے نہیں کسی اور نے دیکھی تھی ویرہاں آپ کو پتا ہے کہ کون سی تھی اور گلاس کون سا تھا تو وہ ٹیبل اور وہ گلاس کون سا تھا کیا وہ ان چیزوں سے میچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے ایک اور چیز جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اس کے لیے آپ یہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا فیل کیا آپ لوگوں نے کیا کیا دیکھا جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا جتنا بھی آپ نے اس چیز کو سنا اور دیکھا اور محسوس کیا وہ بھی آپ سب اپنے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں بشاری کو کنو بابا کیا ہو گیا سر توڑا بھاری ہو گیا نہیں شاید وہ روزے کی کرامت بھی ہے حالانکہ دو تین کپ چائے کے مارے ہیں ہم نے مست قسم کے میرے خیال سے اب یہاں پہ تھوڑا سا کیامرا کو ریشت دیتے ہیں اس کے بعد سٹوریز سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آج بڑے مزے کی قصے ہیں آج بڑے مزے کی قصے ہیں میں نے کچھ ہلکی بھل کے سن لیا گاڑ لیا خیر میں جب تک چائے کا پربند کرواتا ہوں ہم واپس آتے ہیں اس کے بعد زگزگ فباک یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی